موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اکو خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکہ ٹک ٹاک ہوں اچھا تجھے آج کوئی بازار کی ویڈیو نہیں ہے نہ ہی شاپنگ کی ویڈیو ہے بلکہ آج ہے دعوت کی ویڈیو کیونکہ میں نے آج گھر پہ دعوت کی تھی تو میں اس کی تیاری کر رہی ہوں تو صبح ہی جیسے میں اٹھی ہوں ناشتہ وغیرہ میں نے نو بجے تقریبا کر دیا تھا اور اب میں آگئی ہوں کیچن میں اور رات کو میں نے فریش وغیرہ سارا کچھ مطلب میں نے رات سے ہی منگوا لیا تھا کل سے ہی کیونکہ صبح ہی مجھے تیاری کرنے تھی دوپر کے کھانے کی تو یہاں پر فریش کو میں صاف کر رہی تھی خیر ماشاءاللہ صاف ہی ہوتی ہے تھوڑا سی تھوڑی دے کے لیے میں نے پانی میں بگوا ہے اس کے بعد پھر میں اس کو دھو رہی ہوں اور جب پانی اس سے اچھی طریقے سے مطلب نچوڑ جائے گا تو اس کے بعد پھر میں اس کے اندر سارے مسائلے وغیرہ ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے فش پی ریڈی کر لی ہے مطلب دھولی ہے اور چکن کو میں نے رات سے ہی دھوکی رکھی ہوئی تھی اچھا جی کہ چکن کو میں فرائی کروں گی اس کے بعد پھر میں چکن ہنڈی بناوں گی کافی مزیگی بن جاتی ہے وائٹ ہنڈی تو یہاں پر میں چکن کی تیاری کر رہی ہوں تو ساتھ ہی میں نے ایک جسر لیا ہے مک اس میں تقریباً تین میں نے بڑے سیز کے پیاس کاٹ کے ڈالی ہے اس کے اندر میں نے لحسن ڈالا ہے اور سوز مرچے ڈالی ہے اور اس کو میں نے بلکل پیسٹ سا بنا لیا ہے کافی اچھی دریگی سے آپ نے اس کو گرین کرنا ہے اور یہ میں نے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے اور سب سے پہلے جو ہوں تو میں نے فرائی پین لیا ہے اس کے دن میں نے آئل ڈالا ہے اتنا خاص آئل زیادہ نہیں ہے بس اتنا ڈال دوں تاکہ چکن اس میں میں نے صرف فرائی کرنا ہے تاکہ چکن میں جو پانی وغیرہ ہے وہ بھی نکل جائے اور چکن کا کلر جو ہے تو وہ بھی اچھی کے طریقے سے گولڈن سا ہو جائے اور آج صبح سے ہی کافی زیادہ ہنڈ ہے صبح سے ہی بادل ہے تو بس میں ناشتے کے بعد ہی کشن میں آگئی ہوں کیونکہ فرائیڈے کا دن ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے تو میں نے سوچے کہ چلو ایک دو ہنڈے میں باتے ریڈی کر لوں کچھ نہ کچھ ریڈی کر لوں اس کے بعد پھر میں خود تیار ہو جاؤں گی اور پھر نماز وغیرہ پڑھ لوں گی اچھا جی یہاں پر فرائی پین میں میں نے اتنے چکن کی پیس ڈالیں جتنے آسکیں اس کو بس تیز آنچ پہ ہی میں نے پکا نہیں ہے تاکہ اس کا اچھا سا گوڑلن سا کلر آ جائے اور چکن میں اپنا پانی ہوتا ہے تو وہ پانی بھی خوشک ہو جائے تو خیر اس میں جتنے پیس آ سکتے تھے میں نے ڈالی ہے باقی پھر میں دوبارہ ڈالوں گی کیونکہ یہ دو چکن ہے تو ذرا ٹائم لگے گا متقریبا دو یا تین دفعہ میں اس میں سارے فرائی کر لوں گی تو اس کو میں نے ایک سیٹ سے پلٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کافی اچھا آ گیا ہے مطلب اس کا تھوڑا سا گولڈن کلر ہمیں چاہیے تھا تو بس یہاں پر چکن میں بلکل لیڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد تو پھر میں نے اس کے جو پیاز وغیرہ تھی ہے وہ تو میں نے پہلے سی پیسٹ بنا لی ہے وہ پھر میں کسی کڑائی میں ڈال کر تو پکا لوں گی اور اس میں چکن کو بھی ہی میں پکاؤں گی کیونکہ چکن کو میں نے ابھی پکائی نہیں ہے صرف اس کا کلر میں نے گولڈن سکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پیس کا کلر گولڈن ہو گیا ہے اس کے اندر پھر میں دوبارے پیسٹ ڈالوں گی تو بس جی تیاری جب ہوتی ہے دعوت کی تو بس کام طریقے سے کرنا چاہیے مطلب نمبر نمبر سے ایک چیز کرنی چاہیے اچھا جی میں نے بڑی سی کڑائی لے لی ہے اس کے اندر جو سارا پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ میں نے ڈالیا ہے اب میں بناوں گی اس فش کے لیے مسالہ اچھا میرے ہزبن کچھ اس طرح کی فش بھی لے کر آئے ہیں تو اس ثابت فش اس کو میں نکالوں گی اس کو پھر میں انشاءاللہ پھر کسی دن بناوں گی ابھی فی الحال جو اس کے پیسٹ ہیں فش کے تو وہ میں بناوں گی اچھا جی اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ادرک لیسن لیا ہے اس کے در تھوڑا سا پائن ڈال کر تو میں نے جوسر میں چوب کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کے مسالے ڈالوں گی تو بس عام سے مسالے ہوتے ہیں جو گھر میں سارے مسالے ہوتے ہیں گرہ مسالہ ہو گیا سرخ مرچ ہو گئی دے گلال مرچ ہو گئی زیرہ و پوڈر ہو گئے ہیں وہ سارے کے سارے میں اس کے اندر ڈالوں گی اور ان سب کو مکس کر لوں گی اور ادرک لیسن تو میں نے پیسٹ سبانہ لیا ہے وہ بھی اس کے اندر میں ڈالوں گی اور میں جو ہوں تو اس طرح فش کے اوپر لگا لوں گی تو جی مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے ڈال لیا ہے گلفز اپنے آہتوں پر کیونکہ اکثر جب مسالہ وغیرہ لگاتے ہیں تو پھر کافی زیادہ سمیل آتی ہے اور فش سے تو ویسی بھی سمیل وغیرہ آتی ہے تو اس وجہ سے میں نے جو ہیں تو گلفز ڈال لیا ہے تاکہ میں اس پہ اچھی طریقے سے مسالہ ڈالوں اچھا اس طرح کا مسالہ اگر آپ لوگ لگا کر اس فش کو آفریزر میں فیز بھی کر لیں تو کافی اچھا ہوگا کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو نکال کر اب جو ہو تو اس کو پکا سکتے ہو مطلب فرائی کر سکتے ہیں تو بس اس کو میں مکس کروں گی خیر یہاں پر میں موبیل کو بند کروں گی کیونکہ ایک ہاتھ سے کام کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب دونوں ہاتھوں سے کام نہ ہو تو تسلی نہیں ہوتی تو بس سارے مسالے کو میں اسی مسالے کو میں فش پر لگا لوں گی اور تھوڑا سا مسالہ میں نے بچا کر رکھا ہے تاکہ اگر زیادہ مرچی وغیرہ ہو کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ خاص مرچی وغیرہ نہیں کھاتے تو پھر اگر تھوڑی پیکی ہو تو میں دوبارہ سے وہ والے مسالہ جو ہے میں ایڈ کلوں گی نہیں تو پھر ہی رہنے دوں گی یہاں پر میں نے نکالیا ہے ڈینر سیٹ اور یہ ڈینر سیٹ مجھے بہت پسند ہے بہت کوئی وائٹ کلرک ہے تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ تو خیر صاف ہے کیمنٹ میں پڑا ہوتا ہے مگر پھر بھی گرد وغیرہ ہے کیونکہ آج کل کافی زیادہ ہوا ہے وغیرہ چلتی ہے اس وجہ سے گرد وغیرہ جاتی ہے اور کچن کا حال آپ دے ساتھنے ہیں کہ بہت بہت برا حال ہے مگر انڈ ہی میں میں صاف کروں گی کیونکہ فیلہال تو میں بہت زیادہ مصروف ہوں اچھا جی یہاں پر چکن وائٹ چکن جو ہے تو تھوڑی بہت پک گئی ہے بس اس میں میں نے ملائی ڈالنی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میں جب اینڈ میں مطلب کھانا ڈالنے لگوں گی تب ہی میں جو ہوں تو اس کے اندر ملائی ڈالوں گی اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں پاستہ اور یہاں پر فروٹ چارڈ ہوئی کو ریڈی ہے اور پاستہ کو میں بوائل کر لوں گی کیونکہ اچھا لگتا ہے کھانے میں پاستہ بھی ہو مطلب پکی ہوئی تو کافی زبردست لگتی ہے اچھا جی آج میرا موٹ تھا کہ میں مرٹر پلاو بناوں تو بس یہاں پر سا سا چاولی میں بنا رہی ہوں اور چکن کو بھی میں نے دم پر رکھ لیا ہے اور بس یہ ہے تیاری دعوت کی یہاں پر میں نے فروٹ چارڈ جو ہے تو باولز میں ڈال لیا ہے تو بس میں نے کہا کہ آپ لوگوں ساتھ میں ویڈیو شیئر کر لوں تاکہ کسی کو آئیڈیا ہو کچھ پکانے کا تو یہاں سے لے لے خیر آج کل کافی اچھے چینل ہے جہاں پر بھول زبردست قسم کے ریسی بھی شیئر کرتے ہیں اچھے جی میری دیکھیں یہاں برچکن ہانڈی جو ہے مطلب وائٹ ہانڈی کافی زبردست بن گئی ہے زبردست اس سے خوشبو آ رہی ہے اور بس اس کو گرم گرم میں اسے در نڈکن اس کے اوپر رکھ لوں گی اور جب کھانے کا ٹائم آ جائے گا تو پھر میں اس کو ہارڈ پارٹ میں ڈال لوں گی یہ آپ دیکھ ساتھیں کافی مزے کی بن جاتی ہے اس میں برچے غبار کچھ بھی میں نے لال مرچ وغیرہ کچھ پی نہیں ڈالی گرم کھائی جائے تو یہاں پر فرش فرائی ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ یہاں پر میں نے دم پر رکھی ہیں چاول میں اسی طرح دم پر رکھتی ہوں اور یہ مرٹر پلو ہے اس کے اندر میں نے گاجرے بھی ڈالی کافی زبردست ہے دیکھنے میں اور انشاءاللہ ٹیسٹ بھی کافی اچھا آئے گا تو بس یہاں پر تیاری زور و شور سے جاری ہے اور فش کو میں دو تین پورشن میں ہی فرائی کروں گی کیونکہ فش زیادہ ہے اور میں نے جو ہے تو اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پر سارے برطن میں نے دھو لیے ان سب کو میں نے رکھ لیا ہے اور بس اس کے بعد جو ہے تو سارے کام میں ختم کر لوں گی کچھ برطن ابھی بھی دھونے والے ہیں اور کچھ جو ہے تو میں نے صاف کر لیے ہیں اور یہاں پر سارے چیزیں تو میں نے پکا لی تھی مگر یقینی کرے کہ میں بلکل بھول گئی تھی جب میں نے سب چیزیں ڈش آؤٹ کی تھی مطلب جو میں نے ڈونگوں میں ڈالی تھی تو میں بلکل ویڈیو میں نہ نہ بھول گئی تھی تو خیر امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے میری تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تقریباً آدھ سے زیادہ بندے ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ کسی ویڈیو میں لگات ہوگی تب تک لئے اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیں اب ندھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ